بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم بیک تو مائی چینل امید ہے سب بلکل ٹھیک ہوں گے جو چینل پر نہیں ہیں ان کو ہم دل سے ویلکم کرتے ہیں اور جو چینل پر نیو ہیں پلیز ان سے گزارش ہے کہ آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہمارا یہ چینل خوب گروہ کر سکے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو ظاہر ہے سب پیرنس کو پتا ہے کہ سکول جو ہیں وہ اوپن ہونے والے ہیں بچوں کے لنچ باکس میں اگر مفن یا کپککس نہ ہوں تو وہ بلکل خوش نہیں ہوتے بچوں کو راضی کرنا ہے لیکن اپنی جیب کا بھی حیال رکھنا ہے بجٹ میں رہتے ہوئے بتاتی ہوں کپککس بنانا جو کہ میں اپنے بچوں کے لیے ضرور بناتی ہوں اور یہ فورٹین بنیں گے صرف ایک گنڈے سے یہاں پہ ایک کپ میں نے میدہ لیا آج سوچا کہ باتیں شاتیں ہوتی رہتی ہیں کیوں نہ اپنے بہت ہی پیاری پیاری بہنوں سے جو اتنی اچھے اچھے ڈشز بھی بنا رہی ہوتی ہیں آج سوچا کہ ایسی ڈش بناتی ہیں جو ان کے لیے بہت زیادہ ہیلپپول ہوگی آج کل یہاں پہ ایک کپ میدہ آدھا کپ میں نے کوکو پاوڈر لے لیا آنسویٹن تھا کیٹ بریگا ایک چائے کا چمچ میں نے لے لیا بیکنگ پاوڈر آدھی چائے کا چمچ میں نے اس میں ڈال دیا بیکنگ سوڈا اس طرح آپ ان کو اچھی طرح سے سفٹ کر لیں آپ اس کو ضرور چھانہ کریں چھاننے سے یہ ہوتا ہے نا کہ اس میں بڑی اچھا سے یہ ایری سا اس کا ٹیکچر بن جاتا ہے اور آپ کے جو کپکک ہوں گے وہ بعد میں خوب اچھے سے پھولیں گے اور یہ دیکھیں اس میں جو گٹلیاں وغیرہ بنی ہوئی ہیں نا ان کو اپنے توڑنا ہے ٹھیک ہے اور جی آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ اتنے اچھے کومنٹس کرتے ہیں میری ویڈیوز کو میرے ولوکس کو آپ پسند کرتے ہیں اسی طرح ہاں میری چینل کے ساتھ جڑے رہی ہیں اور اسی طرح اچھے کومنٹس دیتے رہا کریں تاکہ مجھے پتہ چلتا رہا کریں کہ میری جو آرڈینس ہیں ان کو کیا چیز بہت اچھی لکھیں ایک انڈا سمپل ایک انڈا جائے گا اس میں اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک انڈا جائے گا تو یہ بنیں گے کیسے لیکن آپ یقین کریں بہت ہی بہترین یہ کپککس بنیں گے آپ اس کا کیک بھی بنا سکتے ہیں لیکن بہت ہی مویس چوکلیٹ کیک بنے گا یہ میں نے ایک کپ چینی لی اور اس کو میں نے پیس لیا یہ کیسٹر شگر ہے آدھا کپ یہاں پر میں نے اس میں دہی ڈال دیا کوشش کریے گا بہت زیادہ پانی والا دہی نہ ہو اس میں آئل کتنا ڈالنا ہے جو ہم کھانے میں ڈالتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا جو کپککس ہیں وہ بہت ہی زیادہ ڈرائے ڈرائے ہوں گے اچھا بہت مزیدار ہوں گے کیونکہ ہم نے اس میں دہی بھی ڈال دیا ایک چائے کچھ بھر کے اس میں ڈال دیا میں نے وینیلا ایسنس تک اچھی سی خوشبو آ سکے اور یہاں تک اچھا میں نے یہاں پر جو چیز آپ کو نہیں بتائی سالٹ میں نے آپ کو مس کر دیا تھا سالٹ بھی میں نے پنچ ڈالا تھا یہ میں نے آدھی پیالی نیم گرم اس میں پانی ڈالا ہے بہت زیادہ ابلتا ہوا نہیں تھا نیم گرم پانی اس میں ڈالا اور پھر آپ اس کو یہ اپنے وز سے نارمل وز سے یا چمل سے بھی آپ اس کو اچھے سے مکس کر دیں مکس کرتے ہوئے احتیاط کرئے گا کہ بہت زیادہ آپ نے اس کو مکس نہیں کرنا وہ زور زور سے نارمل اپنا ہاتھ رکھیں اور اس کو اس وقت تک آپ مکس کرتے جائیں جب تک یہ مکمل طور پر حل نہ ہو جائے آج تو ظاہر ہے کل جشن آزادی بھی ہے اور بچوں نے کچھ شاپنگ بھی کی ہوئی ہے آپ کے بچے بھی یقین ہیں انجائے کر رہے ہوں گے خوب بیجز ڈھونڈ رہے ہوں گے ماما بیجز لاکے دیں یا کوئی اگر میں نے تو پچھلے سال کی بھی بہت سی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں تو میں اپنے بچوں کو وہ دے دیتی ہوں اور ساتھ میں کچھ شیرز وغیرہ جیسے چھوٹی ہو گئی ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر میں لے کے آئی ہوں اور انشاءاللہ آج کا جو ویڈیو یا ولوگ ہے اس میں میں نے سوچا کہ میں آپ کو یہ کپککس شیئر کروں گی کیونکہ یہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گا آج یا کل میں آپ ریسپی کو دیکھ کے ضرور اس کو بنائیے گا اور یہ آپ رکھ بھی سکتے ہیں اس کی کونسسٹینسی دیکھئے یہ اس کی کونسسٹینسی ہے اور اس میں مزید کچھ بھی آئیڈ نہیں کرنا نہ دودھ نہ پانی کچھ بھی نہیں اور یہ اتنا بجٹ فرینڈلی ہے لیکن اس سے جو آپ کے آپ کپککک کی بجائے آپ اس کا کیک بھی بنائیں تو بہت اچھا کیک بنے گا آپ اس کو پتیلے میں رکھ کے اس کو پتیلے کے اندر ریک رکھ کے اور اپنا مولڈ رکھ کے تقریباً 45 منٹ تک رکھیں میڈیم فلیم پہ آپ دیکھئے گا بہت اچھا کیک کیار ہو جائے گا یا آپ اگر اس کو میری طرح الیکٹرک اوون میں بنا رہے ہیں تو اس کو پری ہیٹ کریے ون ایٹی پہ رکھئے اور اس کے جو کپککس بنیں گے وہ بن جائیں گے تقریباً ایٹین منٹس میں بلکل ریڈی ہو جائیں گے بہت زبردست کپککس بنیں گے اچھا اس کو نا آپ ایسے کیا کریں جب آپ کپککس بنا رہے ہوں کپککس یہ لائنرز لگا دیں تو یہ چپکتے نہیں ہیں بہت ایزی لی نکل آتے ہیں اگر یہ نہیں ہیں تو اچھ سوکے آپ اس مولڈ کو اچھی طرح آئل سے یا بٹر سے گریز کر لیں اور اوپر میدہ لگا لیا کریں دسٹ کر لیا کریں تب بھی آپ کے مفین یا کپککس ایزی لی نکل آئیں گے اچھا آپ یہ دیکھیں کونسسٹینسی کتنی زبردست ہے کتنا اچھا اس کا بیٹر ہے اس کی ٹھیکنس کو آپ نوٹ کریے جب میں اس کو ڈال رہی ہوں لائنرز کے اندر اپنی آسانی و سہولت کے لئے میں نے بال سے نکال کے اس سارے بیٹر کو میئرنگ یہ جو کپ ہوتا ہے اس میں ڈال دیا تھا کوئی میسک کرییٹ نہیں ہوتا بہت زیادہ اور اس کو پھر کشیو سے آپ پکڑ کے جو ہے نا وہ ایک مولڈ ایک لائنر سے دوسرے لائنر تک آپ لے جائے کریں تاکہ نیچے اگر گر جائے گا نا مولڈ کے اوپر تو جب ہم اس کو اوون میں رکھیں گے یا ہم اس کو بیک کریں گے تو وہ ظاہر ہے وہ تین لیئر ہوگی جو وہ جل جائے گا اس کی سمیل آئی ہے اب یہ جو اوپر تھوڑا سا گر ہے نا اس کو میں صاف کر دوں گی ورنہ پھر بہت جلدی وہ جل جائے گا اور پورے گھر میں بہت زیادہ سمیل آئے گی اچھا یہ تھو تھے یہ ٹویلڈ اب ٹویلڈ کے بعد میرے پاس تھوڑے سا ٹو کپکیکس کا بیٹر تھا اور میں نے کیا کیا ایک اپنا باول لیا اس میں تک ایک کھانے کا چمچ آئیل ڈالا اور اوپر سے یہ سارا بیٹر جو دو کا تھا نا دو کپکیکس میں ڈال دیا پاہل دیکھ سکتے ہیں لیکن ڈونٹ وری یہ بالکل زیادہ نہیں ہے جو اوپر نظر آ رہا ہے نا یہ اس کے اندر جلا جائے گا آپ نے اچھی طرح سے بیٹر اس میں ڈال دینا ہے بالکل بیٹ یہاں سے نا حالہ کو نا یہ بیٹر وہ پھر کہتے ہیں ماما مجھے ٹیسٹ بھی کہیں مائکرو ویو میں اس کو میں نے رکھا تھا تقریباً دو مینٹ کے لیے اور یہ مائکرو ویو میں بلکل ویسا ہی بنا تھا زیادہ بنائیں گے نا تو سخت ہو جاتا ہے دو مینٹ کے لیے رکھیں بہت سوفٹ بہت سپونجی تھا یہ تو اسی وقت میں نے بچوں کو سیف کر دیا اور باقی کپکیکس جو تھے وہ تقریباً اٹھارہ مینٹ بعد جب میں نے کھولا تو وہ ریڈی تھے ان کو میں نے اس طرح سے ر مائکرو ویو کے اندر ہوتا ہے نا اس کو نکال کے اس کے اوپر میں نے رکھ دیا یہ تھنڈے ہو گے اور پھر اس کے بعد آپ اس کو کنٹینر میں رکھتے ہیں یا اگر آپ بچوں کے لیے بنا کے رکھنا چاہ رہے ہیں نا جیسے ویکنڈ پہ میں بنا لیتی ہوں اور ابھی بھی میں نے تھوڑے سے بنایا پھر میں اور بناوں گی تو آپ ایسے کریں کہ زیادہ سے بنا کے ان کو تھنڈا کریں اور تھنڈا کرنے کے بعد زیپ لوک میں یا کسی بھی کنٹینر میں ڈال کے آپ یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت اس کا تیکچر ہے اتنا ایری ہے اتنے سوفٹ ہیں اتنے سپونجی ہیں اور میٹھا بھی ان میں بہت زبدست ہے اور بہت کم حرچ میں یہ بنے آلماسٹ 1 اگ سے آپ پلیز اس کو ضرور کریے گا اور اسی تہاں آپ اپنے زیپ لوک بیگ میں ڈال کے فریز کر دی جائے ہوپ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی خوش رہی ہے خوش رہی ہے خوشیاں باندتے رہی ہے تینکیو